جو ہماری کنٹری کے پوڈو سیم نے بنگلہ دیش ہے جو وہاں سیچویشن ہے کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں برسگیر میں کس طرح کا اثر پڑ سکتا ہے دیکھیں جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے یا ہوا ہے اس سے مجھے لگتا ہے خاص کر ہم ہمارے ملک کو سبق سکھنا چاہیے کہ جب آپ جب جس ملک میں جوانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو اور اتنے حساس ہوتا ہے جوان بڑا حساس ہوتا ہے اس کو جب آپ پوشت دا وال کرتے ہوں جب اس کو آپ ناؤمید ہر طرف سے کرتے ہو اس کو تنگ کرتے ہو ایک طرف سے مہنگائی کا توفان دوسری طرف سے انیمپلائیمنٹ اور تیسری طرف سے ایسے کچھ فیصلے کرتے ہو جس سے وہ بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہے پڑھ لکھے کب تک ایک جوان اپنے ماباپ کے سامنے ہاتھ فیلائے گا اور وہ اس ماباپ کے ساتھ سامنے جس کے اوپر مہنگائی کا اتنا بوجھ پڑا ہوا ہے کہ اس کی کمہ ٹوٹ گئی ہے تو میرا یہ منہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی جو اس وقت بیروزگاری ہے اور اس میں اگنی ویر جیسی سکیم جو بالکل ہی آرمی کے بیسک جو جذبہ ہے اس کے خلاف ہے اور انیمپلائیمنٹ اتنی بڑھ رہی ہے اور اس کی اوپر ریزرویشن بہت اچھی چیز ہے جو ہمارے بیکر سیکشنز ہیں کمزور سیکشنز ہیں ان کے لئے ریزرویشن ہونا بہت ضروری ہے مگر میں کہتا ہوں اس میں کوئی آبادی کا جو تناسل ہے کہ کس کے کتنی آبادی ہے اس کے حساب سے ریزرویشن ملنا چاہیے تاکہ جو اوپن کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ نائنصافی نہ ہو کہ آپ کی ریزرویشن تو مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ تانہ شاہی کا زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کے خلاف جو آپ پالسی لاتے ہو قانون لاتے ہو اس سے آخرکار لوگ ایک بار تنگ ہو کے ان کے برداشت کا جو پیمانہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے چھلک جاتا ہے اور پھر شیخ حسینہ کی طرح آپ کو بھاگنا پڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے ہمارے ملک میں اس کے لئے بہت بڑا سبق ہے خاص کر جمہ کشمیر میں جہاں جمانوں کی بہت بارے مسائل ہیں روز ہمارے دریاؤں میں سے گھروں میں سے خودکشمیوں کے خبریں ملتی ہیں ڈراغ ایڈکشن بہت زیادہ ہو گیا پر اس کا بیسک اگر ہم دیکھیں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان اس وقت فیل کرتا ہے نیبس لاچار مجبور جو بنگلہ دیش کی حالت ہوئی اوپر سے دباؤ اوپر سے ظلم اوپر سے ستب یو اے پی اے پی اے سے بند کرو بات مت کرنے دو تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لئے سبق ہے ہمیں سبق سکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو جو ہمارے نوجوانوں کی مشکلات ہیں اس کا ہم ازالہ کر سکے اور ایک نوجوان کو نوجوان ہمارا سرمایا ہے ہمارا فیوچر ہے ہمارا مستقبل ہے جب ہم اسی کو پشھنے پر آنے جب ہم انہیں کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں جب ہم انہیں کو بے بس اور لاچار کر دیتے ہیں تو نتیجہ آپ نے دیکھ لیا بنگلہ دیش کا اور یہاں بھی خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہونا چاہیے سبک سکھنا چاہیے ہمیں کہ جب ذاتی ہو ظلم ہو تشدد ہو تو پھر اگر کمزور سے کمزور انسان بھی مجبور ہوتا ہے کہ اس کا جواب دے اور کس طرح جواب دے وہ اپنے بنگلہ دیش میں دیکھ لیا ہے اس لئے مجھے لگتے ہیں ہمیں اسے سبک سکھنا چاہیے بے آپ نے ریاست کی بات